اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل جناب ناظرین تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جناب ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی غزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ابھی آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو ہمارے اس محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں چلی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم فضل کے وقت کی نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ پرکٹیکلی بتائیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی ناظرین سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فضل کے وقت میں کل کتنی رکعت نماز ہوتی ہے ناظرین فضل کے وقت میں کل چار رکعت نماز ہوتی ہے جس میں دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض نماز ہوتی ہے پہلے آپ دو رکعت سنت نماز ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد دو رکعت فرض نماز ادا کریں گے ناظرین کسی بھی عبادت کے لیے آپ سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح آپ نماز پڑھیں تو اس سے پہلے نیت کر لیں نیت آپ دل میں کر لیں کہ فلا نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن زبان سے کہنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے کہیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت فرض نماز وقت فجر کا واسطے اللہ کے لیے روخ میرا کعبے کی اور اللہ اکبر یہ نیت فجر کے وقت کی دو رکعت فرض نماز کے لیے ہے پہلے ہم دو رکعت فرض نماز کو بتا رہے ہیں اس کے بعد دو رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے آپ یوڈیو کے لاشت تک بنے رہیں نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر نابی کے نیچے باندھ لیں اس کے بعد آپ سنہ پڑھیں گے پوری سنہ پڑھنے کے بعد آپ عوض باللہ امن شیطان الرزیم پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں گے کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدك وتبارک اسمك وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایہ کے نعبد و ایہ کے نستعیم ایہدین الصغاط المس تقیم صغاط الذین انعمت عليهم غیلی المغضوب علیهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلی فقریش ایلا فیم نحنة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي اطعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْف اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے اور پھر رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے کچھ اس طرح سے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمدہ رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر سجدے میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھ جائیں گے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدے میں جائیں گے اور پھر دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی اب کھڑے کھڑے ہی دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے پوری سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں گے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یاک نعبد وئیاک نستعیم اہدین الصغاط المستقیم صغاط الذین انعمت عليهم غیل المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یوند ولم یکن لہو کفوا احد اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں گے غور کیجئے گا دوسری رکعت میں دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ویسے ہی بیٹھے جیسے آپ دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھتے ہیں اس کے بعد آپ پوری اتحیات پڑھیں گے غور کیجئے گا آپ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو کلمے والی داہینے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ اوپر گرا دے لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم السلام عليک أيها النبي ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تیاد پڑھنے کے بعد آپ درودِ عبراہیمی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے کچھ اس طرح سے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمي انك آت الغفور الرحیم اتحیات اور درودِ ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیریں گے سلام پہلے دائیں اور فیریں گے اور پھر بائیں اور فیریں گے سلام فیرتے وقت نظرِ کندوں پر ہونی چاہیے کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اس طرح سے آپ فجر کے وقت کی دو رکعت فرض نماز ادا کریں گے ناظرین یہاں پر غور کیجئے گا جس طرح سے فجر کے وقت کی دو رکعت فرض نماز کو ادایا ہے جیم اسی طرح سے آپ دو رکعت فرض سے پہلے پڑھی جانے والے دو رکعت سنت نماز بھی ادا کریں گے فجر کے وقت کی دو رکعت سنت نماز میں صرف نیت بدل لیں گے باقی پورا اسی طرح سے پڑھیں گے اور کوئی بدلاو نہیں ہوگا فجر کے وقت کی دو رکعت سنت نماز کی نیت آپ کچھ اس طرح سے کریں گے امیت کرتا ہوں میں دورکات سنت نماز وقت فجر کا واسطے اللہ کے لئے روخ میرا کعبے کی اور اللہ وقت بر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں ناظرین نماز سے جڑی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ لیں آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ